پانچ تن پاک کی نسبت سے حرمت محرم کے لیے پانچ فکریں سن لیں میری بہادری مکمل ہو جائے گی قبلہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں میری اتنی منت ہے ذکر حسین کے ساتھ ساتھ اس سال ارادہ کریں آج کی محفل کلنگر ہم نے فکر حسین کو عام کرنا ہے فضائل پڑھتے ہیں مسائب پڑھتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا رنگ ہے میں سید زادہوں کے ہاتھ باندھ کے ارز کرتا ہوں اس دفعہ فضائل مسائب پڑھو لیکن ساتھ ساتھ مقاصد حسین بھی پڑھو پانچ بڑے مقصدیں اشارہ کر دیتا ہوں تشریح پھر کبھی کروں گا پہلا مقصد تھا حسین کا ناموس رسالت کا تحفظ جو نہیں کربلا کو سمجھا اس کے لیے ارز کر دو اس بدبخت نے کہا تھا لائبت بنو حاشم بالملک فلا یہ تو بنو حاشم نے کھیل کھیلا تھا حسین نے جان دی ہے مصطفیٰ کی ناموس کو بچانے کے لیے پھر دوسرا مقصد تھا حرمت قرآن کا تحفظ وہ بکواس کرتا تھا قرآن کے بارے میں حسین نے جان دی ہے محمد کا قرآن بچایا ہے تیسرا مقصد تھا نماز کا تحفظ وہ کہتا تھا وَيْلُ لِلْمُسَلِّتِ مَا کَالَ رَبُكَ وَيْلُ لِلَّجِنِ شَرَبُ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نمازی تباہ ہو جائیں اللہ کہتا ہے نمازی تباہ ہو جائیں نماز کا مزاک اڑاتا تھا حسین نے جان دی ہے نماز کا تحفظ کیا ہے اور ایک فکرہ ایسا ہے میں درد سے شاید پڑھنا سکوں چلتے ہوئے بی بی زینب پاک کو رسول کے لال نے ساری بات بتا دی تھی کوئی اچمبہ نہیں ہوا کوئی اچانک نہیں ہوا جانتے تھے بتا کے گئے تھے پیاری بہن تو اکیلی آئے گی تیرے پاس ہاتھ علی اکبر نہیں ہوگا علی اصغر نہیں ہوگا حیران ہو کہ بی بی پاک پوچھتی ہیں بھئیہ پھر یہ کچھ بھی نہیں بچے گا تو کیا بچے گا جب یہ کچھ بھی نہیں بچے گا تو کیا بچے گا تو میرے آقا نے ساقا حسین نے سر جھکا کے کھا تھا زینب میرا تو کچھ نہیں بچے گا لیکن اتنا ضرور ہو جائے گا قیامت تک ماں کو ماں کا مقام مل جائے گا بہن کو بہن کا مقام مل جائے گا اور آخری جملہ اور سب سے بڑا جملہ حرمت محرم کے لیے سنیں امام حسین کا پانچوہ اور سب سے بڑا مقصد پہیتن پاک کی برکت سے یہ تھا کہ کائنات کو بتا دوں باطل زیادہ بھی ہو تو ہار جاتا ہے حق تھوڑا بھی ہو تو جیت جاتا ہے بس یہ فکر اگر ہم لے گئے ہم حرمت محرم کانفرنس کا سبق لے گئے اللہ کریم قبلہ جواد نکوی صاحب کو ایسی کابشوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے وقت ہوتا تو میں نے پروت الوسکا کے لیے بھی کچھ لکھا تھا پھر کبھی ملیں گے تو وہ عرض کریں گے یار زندہ صحبت باقی اللہ کریم ان دیروں کو پیغام محبت کے ساتھ آباد رکھے باخر و دعوانہ